لیکن نیب کی یہ کارستانیاں امران نیازی کی حکومت کو نہیں بچا سکتی خاجہ محمد عاصف صاحب کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا ہے وہ سپریم کورٹ اس مقدمے میں فیصلہ دے چکی ہے اور وہ درخواست جو ان کے خلاف ان کے مخالف نے دی تھی جس پہ نائلیت کی گئی تھی سپریم کورٹ کے سامنے اس درخواست پہ تفصیل سے بحث ہوئی اور سپریم کورٹ نے خاجہ محمد عاصف صاحب کو ایڈزانریٹ کیا اس کے بعد یہ انکوائری جو اسلام آباد نیب آفس میں چلی پنڈی اسلام آباد آفس نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ اس کیس میں کچھ نہیں نکلتا تو چیرمن نیب نے بددیانتی کے ساتھ اسے لاہور نیب کو ٹرانسفر کیا تاکہ وہ سیاسی طور پہ مقدمہ بنائے اور خاجہ صاحب کو گرفتار کرے جو کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے حکومت پی ڈی ایم کی تحریک سے بوکھلا چکی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ جھوٹے مقدموں سے گرفتاریوں سے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی تحریک کو کمزور کر سکتی ہے میں واضح طور پہ امران نیازی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے جو اساسوں سے اساسوں پہ آمدنی سے زیادہ ہونے کے مقدمے بنائے ہیں میں چیرمن نیب کو چیلنج کرتا ہوں کہ امران احمد نیازی کے اساسوں اور آمدن کا موازنہ کیا جائے ایک ایسا شخص جو قوم سے جھوٹ بولتا ہے وہ میرے سے کم انکم ٹیکس دیتا ہے میں امران احمد نیازی سے زیادہ انکم ٹیکس دیتا ہوں لیکن میں ایک کنال کے مکان میں قرائے کے مکان میں رہتا ہوں یہ شخص مجھ سے کم انکم ٹیکس دے کے تین سو کنال کے محل میں کیسے رہتا ہے ہے کوئی اس سے پوچھ سکے نیب اس سے سوال کر سکتا ہے کہ مسٹر امران احمد نیازی آپ ڈیڑھ لاکھ روپیہ انکم ٹیکس دے کے تین سو کنال کے محل میں غیر قانونی تعمیر کر کے کیسے رہتے ہیں اور پھر وزارت عزمہ کا استعمال کرتے ہیں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور اپنی رہائشگاہ کو قانونی ڈیکلیئر کرتے ہیں یہ ہے اختیارات کا حلال استعمال اور اختیارات کا ناجائز استعمال کہ آپ نے کھیلوں کا منصوبہ کیوں بنا دیا وہ میں بھگت رہا ہوں تو اسی طرح رانہ سناولہ صاحب کے اوپر قسمیں کھا کھا کے منشیات کا کیس ڈالا گیا خاجہ سعید رفیق صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کے انہیں جیل میں رکھا گیا شاہد خاکان عباسی صاحب کو رکھا گیا مفتہ اسماعیل صاحب کو رکھا گیا لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب پنجاب میں لیڈر آف اپوزیشن حمزہ شہباز ان سب کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے لیکن کیا ان سے عمران نیازی کی حکومت مضبوط ہوئی ہے کیا غریب آدمی کو روٹی مل رہی ہے کیا غریب آدمی کو سستی بجلی مل رہی ہے کیا غریب آدمی کو روزگار مل رہا ہے یہ ظلم کے جو اقدامات اور ذابطیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ حکومت اس ظلم کی وجہ سے رخصت ہوگی اور میں ایک بار پھر دورانا چاہتا ہوں کہ خاجہ عاصف صاحب کے خلاف جو بے بنیاد مقدمہ قائم کیا گیا ہے سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر چکی ہے اسلام آباد پنڈی نیب نے انکار کر دیا تھا کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے تو بددیانتی کے ساتھ اسے لاہور نیب کے حوالے کیا گیا کہ آپ انتقامی کاروائی کو آگے بڑھائیں اور خاجہ صاحب کو گرفتار کریں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر مہمن صاحب گواہی دے چکے ہیں کہ عمران نیازی نے ان کو ذاتی طور پر کہا تھا کہ خاجہ آصف کے خلاف مقدمہ بناو اور اس کو گرفتار کرو اور جب انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ نہیں بنتا تو ان پہ مزید دباؤ ڈالا گیا اور مجبوراً وہ چھٹی لے کر نوکری سے علیدہ ہو گئے لیکن انہوں نے اس جھوٹ کے مقدمے کو قائم کرنے سے انکار کیا تو آج پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ جھوٹ کی سرکار ہے یہ لوٹ کی سرکار ہے یہ فراڈ کی سرکار ہے یہ کرپشن کی سرکار ہے اس نیاب کو اس حکومت کے سکینڈل نظر نہیں آتے پی آئی اے تباہ کر دی سیول ایوییشن تباہ کر دی ایک سو عرب روپے کا نقصان کر کے یورپین ائر لائنز کو فلائنگ رائٹس دے دیئے اس پہ کوئی ریفرنس نہیں الان جی ایک سو بائیس عرب پہ کوئی ریفرنس نہیں چار سو عرب آٹے اور چینی پہ کوئی ریفرنس نہیں بی آٹی پشاور پہ کوئی ریفرنس نہیں ریفرنس ہے صرف ان لوگوں پر جو حق سچ انصاف پہ کھڑے ہیں ہم کھڑے رہیں گے تم جتنی مرضی گرفتاریاں کرو مسلم لیگ نون کا لیڈر تو کیا ایک کارکن بھی تمہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیچ کے ہم دم لیں گے سن اکبال صاحب آپ پہ بتانا چاہیں گے کہ خاجہ عاصف صاحب کی گرفتاری میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے دیکھئے خاجہ عاصف صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ عمران احمد نیازی کے ایمان پر ڈی جی ایف آئی اے بتا چکے ہیں کہ وہ بہت دیر سے ان کے پیچھے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی ذاتی انا کی خاطر انہیں گرفتار کریں اور جیسے ابھی خاجہ عاصف صاحب خود بھی میڈیا کو بتا کے گئے کہ پرائم منسٹر سیلیکٹ جو خود کرپشن میں ملوث ہیں غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں اور وہ ان کی قومی اسیملی کی تقریروں سے نالا تھے انہوں نے سیاسی طور پہ انتقامی طور پہ یہ جھوٹا کیس بنا کے گرفتار کروایا دیکھئے ہم سب ایک ایک باری بھگت چکے ہیں نیپ کے ان مقدموں سے نہ ہمارے حوصلے ٹوٹے ہیں نہ ہماری سیاست تھنڈی ہوئی ہے بلکہ جتنے مقدمیں بنتے ہیں اس سے ہم میں زیادہ جوش آتا ہے تو یہ جتنوں کو بھی گرفتار کریں کتنوں کو کریں گے کیا پاکستان کے 21 کروڑ عوام کو گرفتار کر لیں گے آج پاکستان کا ہر بندہ جولیاں اٹھا اٹھا کے اللہ سے ان کے جانے کی دعا کر رہا ہے ابھی یہ جو بجلی کے بل بڑھانے جا رہے ہیں جس سے جو مہنگائی کی نئی لہر آئے گی کوئی شریف آدمی سفید پوش آدمی نوکر پیش آدمی تنخواہ دار آدمی یا غریب انسان زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا اسی لیے ان کو جلد از جلد گھر بیجنا ملک اور عوام کے مفاد میں ہے سر پی ڈی ایم کے جلسوں سے یہ ایک تاثر آ رہا تھا کہ جلسوں کے بعد ریلیز کے طرح سبت یہ کوئی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں تو کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس کے حوالے سے بات کی جائے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں جی پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ یکم جنوری کلہور میں منعقد ہو رہی ہے اور یقیناً یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے قومی اسیمبلی میں پہلے ہی لیڈر آف آپوزیشن کو گرفتار کیا جا چکا ہے اب مسلم لیگ نون جو سب سے بڑی آپوزیشن پارٹی ہے اس کے پارلیمنٹری لیڈر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اسی طرح پنجاب میں بھی لیڈر آف آپوزیشن حمزہ شہباز کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے یہ سب حرکتیں ہمارے اس موقف کو سچا ثابت کرتی ہیں کہ ان ایوانوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رہ گئی ہے یہ شیم ڈیموکرسی ہے جو عمران خان چلا رہا ہے وہ پاکستان میں فیشسٹ سٹیٹ بنانا چاہتا ہے وہ سیکیورٹی کے اداروں میں جا کر سیاسی تقریریں کر رہے ہیں اور ہٹلر کی طرح چاہتا ہے کہ جس طرح ہٹلر نے جرمنی کی فوج اور جرمنی کی پولیس کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا عمران خان بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو اپنی سیاست میں جھونکے جو اسلام آباد پولیس لائن میں اس نے تقریر کی ہے اس قسم کی تقریر کوئی کسی جمہوریت میں تصور نہیں کر سکتا کہ وہ سیکیورٹی کے ادارے جنہوں نے ہر شہری کو جان اور مال کا تحفظ دینا ہے مسلم لیگ نون کو بھی پی ٹی آئی کو بھی پیپلز پارٹی کو جے یو آئی ایف ہر کسی کو ان کے جوانوں کے سامنے جا کے اپوزیشن کے خلاف ان کو غدار قرار دینا ان کو ڈاکو قرار دینا اور ان کے خلاف زہر اگلنا اسی طرح گلگت میں فوج کی تقریب کے اندر امران نیازی نے اپوزیشن کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا غدار قرار دیا یہ وہ حرکات ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ امران نیازی پاکستان میں ہٹلر کے طرز کی ون پارٹی سٹیٹ بنانا چاہتا ہے اور جس طرح ہٹلر نے جرمنی کی فوج اور جرمنی کی پولیس سے اپنا سیاسی ایجنڈا پورا کرایا تھا اس کی بھی خواہش ہے کہ یہ پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو پولٹسائز کرے یہ سیکیورٹی کے ادارے قومی ادارے ہیں یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے یہ کسی سیاسی جماعت کی ملکیت نہیں ہے یہ غیر جانبدار ادارے ہیں یہ قومی ادارے ہیں اور ہم امران خان کو اسی لیے اپوز کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جمہوری آئینی گنیادوں کو ڈھا رہا ہے نواز شریف صاحب اس حکومت نے انہیں علاج کے لیے بھیجا میں نے تو نہیں بھیجا مسلم لیگ نون نے تو نہیں بھیجا وزیر اعظم سیلیکٹڈ امران خان نے نواز شریف صاحب کو اپنے ہاتھوں سے علاج کے لیے بھیجا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ جب ان کے معالجین سرٹیفیکیٹ دیں گے کہ وہ فٹ ہیں وہ واپس آ جائیں گے لہٰذا نواز شریف صاحب کب آئیں گے اس کا سوال آپ ان سے پوچھئے جنہوں نے انہیں بھیجا ہے لیکن اس کا دوسرا جواب یہ ہے میں بھی نواز شریف ہوں یہ بھی نواز شریف ہیں اور یہ بھی نواز شریف ہیں نواز شریف لندن میں ہو یا کہیں بھی ہو کراچی سے لے کر پشاور تک گلگت سے لے کر گوادر تک مسلم لیگ نون کا ہر کارکون نواز شریف ہے درکسہ نے بتایا دے براول بھٹو نے کل اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ پیپس پارٹی جو ہیں سینڈر الیکشن میں حصہ لے گیا مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے آیا کہ سیپے دے گی سنگیوں سے یا نہیں پی ڈی ایم کے جتنے فیصلے ہیں وہ تمام جماعتیں سربراہی اجلاس میں مشاورت سے اور اتفاق رائے سے کرتی ہیں یکم جنوری کو زمنی الیکشن سینٹ کے انتخابات اور مستقبل کے لاعمل کے حوالے سے پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں جو فیصلہ ہوگا مسلم لیگ نون اس کو فالو کرے گی لہٰذا یکم جنوری تک انتظار فرمائیے شکریہ شکریہ